حفیظ سینٹر کے سینئر نائب صادر امانت بھٹی کا کہنا ہے کہ تاچر براتری کے نقصان پر بہت افسردہ ہیں حکومت سے اپیل ہے کہ جلد اس جلد نقصان کا ازالہ کیا جا ہے سرواب کر لیتے ہیں نبیل ملک سے جی نبیل جی میں اس وقت گلبر کے علاقے میں حفیظ سینٹر کے باہر موجود ہوں تیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ابھی بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے یہاں پر آگ کو بجھانے کے بعد اس بیلڈنگ کی کولنگ کا عمل جاری ہے میرے ساتھ جو ہے وہ فیظ سینٹر کے سینئر نائب صادر جو ہیں اماد بھٹی وہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ لاہور کے جو موبائل فون کے تاجر ہیں ان کے لیے کتنی افسوس کی گھڑی ہے اور ان کا کتنا نقصان ہو گیا ہے دیکھیں جی ادھر موبائل فون بھی ہیں کمپورٹر آئی ٹی کے تاجر بھی ہیں اسیسریز کے تاجر بھی ہیں لیپ ٹوپ کی تاجر ہے سب کا اتنا نقصان ہے کہ اللہ معاف کرے یہاں پر سیکنڈ فلور پر ایک ساکیب صاحب ہے جن کا آپ کو بتاؤں جب ان کے سامنے یہ سب جل رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ان کو کل ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے اتنا لوگ افسودہ ہیں سب جمع پونجی جو کل کروڑ پتی تھے آج وہ ککھ پتی ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہے ہم تاجروں کا ہماری کل بھی اپیل تھی وزیر ایلا صاحب سے آج بھی اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کو کمپسیٹ ہماری ارسا کیا جائے اس پلازے کو جل سے جل اپنی بحالی کی حالت میں لا کے اور اوپن کیا جائے جی پبلک کی جانب سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے جو آگ پر کابو پانے کے لیے جو ٹائم ان کو جو لگا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس پہ بھی آپ کو کچھ گلی شکمیں ہیں سر دیکھیں کل چھ بجے کے قریب ہی آگ لگی آج اس کو تیس گھنٹے ہونے جا رہے ہیں اور اس تیس گھنٹے میں آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی تک آگ پہ مکمل طور پہ کئی نکی سپارک ہو جاتا ہے دوبارہ آگ چل پڑتی ہے ابھی تک ڈبل ون ڈبل ٹو اس کو کلیر نہیں قرار دے سکا تو اتنے ایک اپنٹ ہونے کے باوجود اس پلازے کی یہ کنڈیشن ہے کہ ہمارے سامنے سب کو جل رہے ہیں اندر تو ہم سیٹسفیز نہیں ہیں سر ان کی ورکنگ پہ ان کی کام پہ باہر یہ کور کرتے رہے ہیں پر جہاں سے جب باہر پانی کا پریشن مارتے ہیں تو آگ پڑھلی سیڈ پہ دگان میں چل جاتی تھی اندر والی سیڈ پہ اندر والا سسٹم نہیں تھا ان کے پاس وہ پھر ہم نے خود تاجروں نے مل کے تمام لوگوں نے مل کے گھارز نے مل کے اندر بھی کور کیا بس اللہ اپنا کرم کرے جی اب ہم پہ حفیظ سینٹر جو ہے وہ لاہور کی پہچان بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آلی شان بیلڈنگ جو راکھ کا ڈیر عبیل مالک بہت شکریہ آپ کا